اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم غزوہ بدر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل کا کٹا ہوا سر پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے فرمایا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے الحمدللہ اللہ صدق وعدہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا وَنَا سَرَا عَبْدَ اور اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَهْدَ اور اللہ نے اکیلے ہی دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالقِ کائنات مالکِ کائنات کے بھیجے ہوئے آخری نبی و رسول تھے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کفار سے مد مقابل حق کو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق کو جب کفار سے مد مقابل کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدد فرمائی کہ کفار کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا لیکن کیوں کہ انسان عالم خلق میں رہتے ہیں اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنگ کی تیاری کرنی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کو لے کر میدان جنگ میں جانا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی شہید ہوئے اور عالم خلق میں رہنے کی وجہ سے ہی اور انسانوں کی آزمائش کو مزید سخت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ اہد میں کیا کیا محمد الرسول اللہ تمام مخلوقات میں سب سے بزرگ سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قدم فرش پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں اور قد مبارک عرش تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں تلوار اٹھائے ہوئے ہیں جنگ کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں سیوف من سیوف اللہ بنانا تھا اللہ کا ہی مندہ تھا دوسری سائر سے اللہ تعالیٰ لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اندر لوہہ خوب جاتا ہے اور اس کو کھینچ کے کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے عالم خلق کے اندر ہوتے ہوئے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود غزوہ اہود میں فتحیاب اس طرح سے نہیں ہو سکے جیسے کہ غزوہ بدر میں ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے سچا ثابت کرنا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی سچے لیکن غزوہ اہود کی اپرینٹ شکست دراصل کفار اور کفر کی شکست تھی کہ جن کے دلوں پر مہر لگنی تھی مزید مہر لگ گئی ان کو لگا کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد نہیں ہے نعوذ باللہ انہیں ایسے لگا اور انہوں نے جھوٹی خوشیاں منائیں اور اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں کہ اب یہ غزوہ اہود کی فتح کا جشن مناتے رہیں اور جس کے دل پر مہر لگنی ہے مزید لگ جائے اور بہت سارے ایسے ہوئے کہ جن کو پھر ہدایت کی توفیق نہیں ملی غزوہ اہود میں جو فتح اپرینٹلی جن کو لگا کہ ہم فتحیاب ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کلام مجید نے بڑی خوبصورت بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدیں توڑتا نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھو گے اللہ تعالیٰ کے سنت کو تم تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھو گے اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی رہے گا یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا پہلے انبیاء رسول کے ساتھ بھی رہا وہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہا وہی معاملہ بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنا ہے قیامت تک تو جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کو سچا ثابت کرسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے حق کو غالب کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کھیل تماشا نہیں بنایا بلکہ اس لئے بنایا ہے کہ حق کو باطل کے اوپر دے مارے اور باطل کا بھیجا اور بھرکس نکال کر رکھتے ہیں سورة الہود کی آیت نمبر آٹھ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا اِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ اگر ہم نے کوئی عذاب لکھ دیا ہے یا عذاب کا وعدہ کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ذرا مؤخر کر دے اس کو ہٹا دے اس کو ٹال دے وَلَا اِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے عذاب کو ٹال دے چاہے اپنی مرضی سے ٹال دے چاہے انسانوں کے اوپر رحمت کر کے ٹال دے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں اور رحمت کی اپیلوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ٹال دے تو کیا ہوتا ہے الہ امت معدودہ تھوڑے دنوں کے لئے ٹال دے کافروں کے لئے کو تو عذاب آگئی رہنا ہے نا یا تو اس دنیا میں بعد میں آ کر رہنا ہے یا آخرت میں آ کر رہنا ہے لَا يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُو تو یہ کافر لوگ کہنے لگ جاتے ہیں حق کی بات کا انکار کرنے والے یہ کہنے لگ جاتے ہیں لَا يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُو کدھر ہے؟ کدھر ہے تم لوگوں کا عذاب؟ مانگنے لگ جاتے ہیں تانے دینے لگ جاتے ہیں مَا يَحْبِسُو نے یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان کے اوپر اور یہ ان کے اوپر رحمت ہے اللہ تعالیٰ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مظلومیت اور معصومیت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو مؤخر کر دیا کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو پھر وَالتَّقُو فِتْنَةَ اللَّا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاص سا پھر جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ صرف ظالموں پہ نہیں رہتا اس کا کچھ نہ کچھ اثر خیر والوں کے اوپر بھی آتا ہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گاڑی میں سب لوگ سفر کر رہے ہوں اور گاڑی کا اکسیڈنٹ ہو جائے اللہ نہ کرے اور ایک نیک بندہ جو ہے بلکل محفوظ رہے اور باقی سب جو ہیں وہ تکلیف اٹھائیں اگر محفوظ رہے گا بھی اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رہ بھی سکتا ہے تو بھی اس اکسیڈنٹ کا ایک اثر ایک پریشر ایک ٹینچن ایک انگزائیٹی تو اس کے اوپر گزری ہوگی نا اور اگر وہ بلکل بچ گیا اور باقی لوگوں کو تکلیف ہوئی تو وہ اس کے لیے پھر ایک اور ازمائش بن جائے گی کہ کہیں اس کے اندر تکبر اور کبر نہ آ جائے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں میں تو بڑا نیک ہوں باقی سب پہ عذاب آگے ہیں مجھ پہ نہ آیا اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنا بھی عذاب مانگ رہے ہیں نا اور تانے دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے اَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ هَرْگِزْ نَهِنْ هَرْگِزْ نَهِنْ اگر یہ جس دن آ گیا تمہارے پاس اگر یہ عذاب آ گیا لَيْسَ مَسْرُوفًا عَنْهُمْ تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکے گا اگر یہ عذاب آ گیا تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکے گا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِيُونَ اور یہ جس چیز کا وہ مزاق اڑا رہے ہوں گے نا وہ پورا ان کو گھیرے میں لے لے گی وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِيُونَ اور یہ جو عذاب جس کا یہ مزاق اڑا رہے ہیں یہ ان کو پوری طرح گھیرے میں لے لے گی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بیس جنوری تو وڑ گیا کدھر گیا جنوری والا عذاب پچھلے جمعہ والے دن کی بات ہے کہ ہم جمعہ پڑھ کے نکل رہے تھے تو رستے میں کسی نے زور سے آواز کسی کے آ گیا بھئی عذاب جنوری والا تو الحمدلللہ اللہ نے توفیق دی ہم نے اسے ہم اگنور کر کے گزر گئے لیکن یہ تانہ جب اگر تو دیکھیں ہم لوگ جھوٹے ہوئے اللہ نہ کرے ہم غاف ہم ہم گمراہ ہوئے تو پھر تو یہ تانہ جس نے دیا ہے مجھے ہی دیا ہے لیکن اگر ہم حق پہ ہوئے اور سچی بات کرنے والے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات کرنے والے ہوئے تو پھر یہ تانہ مجھے نہیں دیا یہ تانہ پھر اللہ کو دیا ہے کہ کدھر ہے تمہارا عذاب نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ تو حق اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے پہلے استخارہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو نفاق سے پاک کرنے سے پہلے اگر کوئی اس فیصلے پہ پہنچ رہا ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور تانے دے رہے ہیں کہ کہاں گیا عذاب اور بیس جنوری وڑ گیا اور جنوری کا عذاب دوڑ گیا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ تو پھر یہ تانہ ہمیں نہیں دے رہے اللہ کو دے رہے ہیں اور ہمیں جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ جس کو تانہ دے رہے ہیں وہ خود جواب دینے والا ہے الحمدللہ ہلذی صدقہ وعدہ ہم غزوہ بدر کے موقع پہ یہ نہیں کہتے کیونکہ ہم تو مہانی تھے نہ ہماری اتنی شان ہے کہ بدریوں میں ہوتے نہ ہماری اتنی اوقات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقام جیسی بات کرسکیں لیکن الحمدللہ کہ یہ جو بیس جنوری کو کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا پچھلے جمعہ کو بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی یہاں آپ سب کے سامنے کھڑے ہوکے کہ اللہ نہ کرے کہ بیس جنوری کو کوئی بڑا واقعہ ہو کیونکہ وہ جو ہوتا تو ہوتا ہی ہمارے لئے بھی بڑا وبال تھا بڑی پریشانی کا باعث ہونا تھا اس نے الحمدللہ کے بیس جنوری کو کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا تو اسی لئے الحمدللہ ہمارے لئے اللہ نے اپنے وعدے کو ایسے سچا کیا کہ جنوری میں عذاب کی مختلف صورتیں آئیں جیسے فیرونیوں پر کبھی کم ملاور جرادہ کبھی کھٹمل کبھی پسو کبھی منڈک کبھی خون کبھی بیماری کبھی وائرل انفیکشنز اس طرح کی بیماری آتی تھی تو جنوری کو اللہ تعالی نے ایک نشان عبرت ضرور بنایا ہے ایران کے ساتھ ہمارے پچھلے پچھلے پچھتر ایسی سالوں میں کبھی تعلقات اس طرح کے خراب نہیں ہوئے کہ ایران کی طرف سے پہل کی جائے اور مزائل حملے ہوئے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تو یہ ہمارے لئے کیا نشان نہیں ہے یہ اللہ تعالی کے عذاب کا آغاز نہیں ہے گیارہ جنوری کو جو زلزلہ آیا ہے الحمدللہ کہ وہ زیادہ نہیں آیا اللہ تعالی نے یہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ان کو دکھایا تھا کہ گیارہ جنوری کو زلزلہ آتا ہے اور وہ ایسا آتا ہے کہ چھتیں ٹوٹتی ہیں اور بلکل ایک خوفناک قسم کی صورت ہوتی ہے لیکن گیارہ جنوری کو زلزلہ آیا اتنا خوفناک نہیں تھا جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ اسی میں اللہ تعالی نے یہ بھی دکھایا تھا کہ استغفار کرنا ہے تم لوگ تو جب استغفار قوم کرتی رہتی ہے تو پھر اللہ تعالی آیا صحیح گیارہ جنوری کو لیکن وہ ہلکہ کر دیا اللہ تعالی نے الحمدللہ تو اسی طرح یہ جو انڈیا نے چار جگہ پہ محاذ خبریں آئی تھی جنوری کے شروع میں ہی کھول دیئے یکم جنوری کو اللہ تعالی نے جپان میں ایسا شدید زلزلہ بھیجا کے سنامی کی وارننگز ٹریگر ہو گئی کتنے لوگ فوت ہوئے چائنہ میں ابھی سیون پائنٹ پلس سیون پائنٹ سامتنگ میگنیچوڈ کا زلزلہ آیا ابھی دو تین دن پہلے افغانستان کے آپ طالبان کو ہمیشہ اپنا سیف بورڈر سمجھتے تھے آپ کے آئی ایس آئی چیف بھی وہاں پر گئے جب طالبان نے ٹیک آور کیا لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ ان کی پنگیں کس قدر بڑھ رہی ہیں اور کھل کے ان کے تعلقات ٹی ٹی پی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں وائرل انفیکشنز اس قدر پھیل گئی ہیں کہ ابھی یہ جنوری کی ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نمونیا کے ایک ہزار پلس کیسز خبریں آ رہی ہیں کہ ایک دن کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں اور دھائی سو کے لگ بگ لوگ فوت ہو چکے اور بہت سارے درجنوں کے درجن یا کتنے بچے بھی اس کے اندر ہیں یہ تو اب الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیرون کی طرح غرق نہیں کر دیا ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہماری قوم فیرون کی طرح خدائی کا دعویٰ کرے اللہ تعالیٰ لیکن عذاب اسی طرح کے بھیج رہے کبھی وائرل انفیکشنز کبھی زمین کو ہلا دیا کبھی دشمن نے حملہ کر دیا کبھی فیننشلز پرابلم ہو گئیں کبھی پٹرول مہنگا ہو گیا کبھی ڈالر ہاں بارش بالکل نہیں ہو رہی کتنا بڑا عذاب ہے اور ایسی صورت کہ وہ یہ حمالیا اور یہ جو آپ کے نوردن ایریاز ہیں یہاں پہ ان دنوں میں برف باری نہ ہونا یہ تو قیامت کی نشانی نہیں ان لوگوں کو پتا ہے کہ وہ تو ان کو لگتا ہوگا کہ شاید قیامت آئے گئے یہ کیونکہ ایسا وہ کبھی ہسٹری میں شاید نہ ہوا ہو وہاں پہ تو سال میں زیادہ تر ٹھنڈ رہتی ہے اور کتنے کتنے مہینے وہاں برف پڑی رہتی ہے آپ کے شمالی لعقاجات میں وہاں پہ برف باری کا نام و نشان نہیں ہے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح سے عذاب سے نہیں جنجوڑا جس طرح سے پچھلی قوموں کو اللہ تعالی نے جنجوڑا اللہ کا بڑا شکر ہے اور جو عذاب ٹل گیا اس پہ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالی سے خیر مانگیں بحث مباعثہ گالیاں مذاق اڑانا یہ اللہ تعالی کو بالکل پسند نہیں ہے خام خاپنا نام ان لسٹوں میں نا لکھوائیں کہ اللہ تعالی جس میں نوٹ کرتا جائے کہ انہوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو بہت شوک تھا عذاب کا تو چلا میں ان کو بتائی دوں عذاب نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ پھر اللہ تعالی کی آیت سن لیں کہ سورة الحود کی آیت نمبر آٹھ اگر اللہ تعالی اپنا عذاب چند دنوں کے لئے ٹال دے تو یہ کہنے لگ جاتے ہیں مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں کہ کدھر گیا تم لوگ کا عذاب کہنے لگ جاتے ہیں نا بیس جنوری تو گھڑ گیا اور اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ جس دن یہ عذاب تمہارے اوپر آ گیا تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا اس کو کوئی انگیج نہیں کر سکے گا اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا اور یہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے یہ ان کو پورا کا پورا گھیرے میں لے لے گی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہم سب کو اہل خیر میں رکھے اللہ تعالی ہم سب کو حق پہ استقامت دے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالی بڑے عذاب سے پہلے بھیج رہے اللہ تعالی اسی کو ہماری واپسی کا ہماری ہدایت کا اللہ تعالی کی طرف رجوع کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالی ہمارے اوپر بڑا عذاب نہ بھیجے کیونکہ پھر حق کی طرف بلانے والے ان کو بھی زیادہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف کے اندر ہم بھی رگڑے جائیں الحمدللہ جنوری میں ابھی کچھ دن باقی ہیں اللہ تعالی نے اپنا وعدہ تو پورا کر دیا کہ جنوری میں عذاب لکھ دیا گیا ہے لیکن ساتھ میں ہی وہ نصر عابدہ بھی کیا الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے بیس جنوری کو کوئی بڑا واقعہ نہیں کیا وہ اصل میں الحمدللہ اللہ نے ہماری خاص کر میں اپنا کہوں گا میری ایک خصوصی میرے اوپر اللہ نے رحمت کیا ہے کہ اگر وہ اسی طرح جس طرح اللہ نے کرنا ہے وہ جانتا ہے کوئی اور بیس جنوری ہے کسی اور طریقے سے بیس جنوری کا ورڈ پورا کرنا ہے اللہ تعالی نے یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اور نہ کرنا ہو تو بھی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کیونکہ یہ جو ورڈز تھے جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے تو یہ تو ایسے ہی تھے اور جنوری میں اللہ تعالی نے وعدہ پورا کر دیا جو عذاب لکھ دیا گیا تھا وہ پورا ہوا بیس جنوری کے ساتھ یہ ورز نہیں تھے کہ عذاب لکھ دیا گیا ہے بیس جنوری میں کوئی بڑا واقعہ ہونے کے چانسز تھے بیس جنوری کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ظالموں کا آخری دن ہے وہ کیسے ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مور لگا دیو ہو سکتا ہے یہ جتنے لوگ مزاق اڑا رہے ہیں ان سے توبہ کی توفیق چھین لیو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا ہو ہو سکتا ہے کہ کسی اور طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیس جنوری کا فگر پورا کرنا ہو ہو سکتا ہے کہ کسی اور وقت میں کسی اور سال میں کرنا ہو یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ جیسادہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جنوری والے عذاب کا وعدہ بھی پورا کیا و ناصر آبدہ اور اپنے بندوں کی اہل خیر کی مدد بھی کر دی ان کو ایک اس وبال سے بچا لیا کہ وہ جو ایک ایک ریاکشن آ سکتا تھا الحمدللہ اللہ نے اس سے بچا لیا اور اللہ ہی ہے جو دشمنوں کو کافروں کو اکیلے ہی نے اس تو نابود کرنے والا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیس جنوری کا سپیسیفک آیا تھا یا آپ کی اپنی ایک ایسٹی میٹ تھا شروع میں پہلی دفعہ جب میں نے کہا تھا نا کہ لگتا ہے کہ بیس جنوری کو ہو جائے گا نماز شریف کا والا واقعہ اور پھر اس میں میں نے بتایا بھی تھا کہ اس کو بیس کی فگر آئی ہے فلان کو جنوری کا آیا ہے تو مل کے لگتا ہے کہ بیس جنوری کو ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک نہیں بہت سارے خواب میں بقاعدہ اللہ تعالی نے یہ دکھایا ہے کہ بیس جنوری کو ظالموں کا خاتمے کا دن ہے ایک یہ بھی آیا ہے پھر میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں لیکن ورڈز اسی طرح کے تھے اور ایک سے زیادہ آئے ہیں دو تین دفعہ صرف میں اپنا بتا رہا ہوں باقی طور بھی ہوں گے تو اس لیے اس لیے یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ میں اب بھی واپس لے لوں کہ نہیں نہیں بیس جنوری گلتی ہوئی ایسا کچھ نہیں ہے یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ بیس جنوری کو اللہ تعالی نے کیسے ٹال دیا یا کسی اور طرح پورا کرنا ہے یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم حق بات کہتے رہیں اللہ تعالی کی طرف سے جو بات پہنچی ہے پہنچاتے رہیں اس کا کام ہے حق کو حق ثابت کرنا باطل کو باطل ثابت کرنا ہمارا کام وہی نیوز کاسٹر والا ہے کہ ہم بس بیان کر دیں جو بات ہم تک پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہم نے خود کو سچا ثابت نہیں کرنا اللہ الحق ہے وہ خود کو حق ثابت کر لے گا ہم نے کوشش کرنی ہے اس کی حق کی خیر کی بات آگے پہنچاتے رہے ہیں یدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ و اہل بیتہم اجماعین